اسلام علیکم میرے نمی شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز کارینڈ بائکس تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سزوکی جمنی کے بارے میں جس سے سزوکی جمنی 2019 کا جا رہا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کے اس کارڈی کے پوری ڈیٹیل بتاؤں گا امید آپ کے ویڈیو پسند آئے گا تو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اس سے مجھے موٹیویشن مل جاتی ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سزوکی جمنی کے بارے میں سزوکی جمنی 2019 کے بارے میں بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں سزوکی جمنی کے ہسٹری کے بارے میں یار میرے چینل پر آئے ہو تو تھوڑی انفرمیشن تو آپ کو ملنی چاہیے نا تو سزوکی جمنی کو پہلے دفعہ لانچ کیا گیا تھا 1970 میں 1970 میں لانچ کرنے کے بعد اس کارڈی کے جو ساکر انجنیشن آئی تھی وہ 1980 میں آئی تھی مطلب 11 سال بعد آئی تھی جو کہ پاکستان اور انڈیا میں آئی تھی جو کہ جپسی کے نام سے مشہور تھی امید آپ کو پتا ہوگا اس کے بعد اس کارڈی جو ٹرالڈ جنیشن تھی وہ 1998 میں آئی تھی مطلب 1998 میں آئی تھی جو کہ پاکستان اور انڈیا میں لانچ ہی نہیں تھی کی گئی مطلب پاکستان اور انڈیا میں بات سیکنڈ جنیشن چلائی جا رہے تھے تو ٹرالڈ جنیشن بعد جپان اور دو سے ایک دو کنٹری میں لانچ کی گئی تھی نیو جنریشن آئی ہے بھائی کیا نیو جنریشن آئی ہے کمال کی گاڑی بنا دی ہے فنٹسٹک ڈزائن ہے اس گاڑی کا گاڑی آپ سکرین پہ تو دیکھ رہے ہوں گے بلکل مرسیڈی کی کاپی کی ہوئی ہے جی ویگن کی پر مزے کی بات یہ کہ گاڑی دکھنے میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے مرسیڈی جی ویگن جو ہے وہ کروڑوں میں ملتی ہے اور جو سزوکی جنری ملے گی وہ لاکھوں میں ملے گی یہ کمال کی بات ہے سزوکی کی نہیں مجھے تو مزا آگیا اس گاڑی کو دیکھ کے کیا اگریسیف ڈزائن ہے اس گاڑی کا فرنٹ سے دیکھو تو پورا ایسے سٹائلیش اور اگریسیف ڈزائن ہے گاڑی کا مطلب یہ گاڑی ایک منی ایسیوی ہے لیکن اس کا ڈزائن جو ہے وہ بالکل ایک فل ایسیوی کی طرح ہے مطلب ہے تو نہیں فل ایسیوی لیکن اگر فرنٹ سے دیکھیں تو گاڑی دیکھنے میں بہت زیادہ اگریسیف ہے تو یہ تو بات کرلی سکاری کا ایک سٹیئر ڈزائن کے بارے ہیں تو اگر بات کر رہی ہیں سکاری کے انٹیئئر ڈزائن کے بارے ہیں انٹیئر آپ دیکھو یہ کمال ہے لگتے ہیں یہ سزوکی گاڑی ہے سزوکی گاڑی کا ڈزائن ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا کہ ڈزائن ہوتا کیا سزوکی کو لیکن اس کا ڈزائن دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے یار ایک دور دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ لگجری گاڑی کا ڈزائن ہے تو یہ تو بات کرلی سکاری کے ڈزائن کے بارے میں تو آپ بات کرتا ہے سکاری کے انجن کے بارے میں تو سکاری کو دو انجن کے ساتھ انٹرویس کروایا گیا ہے ایک ورن پر فائیو لیٹر کا انجن ہے اور دوسرا جو ہے وہ چھ سو سارسیسی کا انجن ہے تو جس کا ملے بھی ایک سزوکی جیمنی جب بھی پاکستان میں آئے گی چھ سو سارسیسی کا انجن کے ساتھ ہی آئے گی زیادہ چانسز یہ ہی ہیں اور یہ انجن تربو چارج انجن ہے سیمپل انجن نہیں ہے یہ انجن تقریب میں سکسٹی فورڈ ہارسپاک کو بڑیوز کرتا ہے اور اگر بات کریں اس کاری کے ورن پر فائیو لیٹر والے انجن کی تو وہ تقریب میں سو ہارسپاک کو بڑیوز کرتا ہے تو اگر بات کریں اس کاری کے سو سارسیسی والے انجن کی فیول کنسپسن کے بارے میں ملے بھی کاری پر لیٹر کے دنہ چال جاتی ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ اس کاری کے دو ہوئے انٹس لانچ کیے گئے ہیں ایک آٹومیٹک ٹرانسیشن کے ساتھ اور ایک مینویل ٹرانسیشن کے ساتھ تو اگر بات کریں آٹومیٹک ٹرانسیشن والے سزوکی جیمنی کے بارے میں تو اس کے اندر جو فیول کنسپسن ہوتی ہے وہ ٹھلٹین پوائنٹ ون کلومیٹر پائل لیٹر ہے اگر مینویل کے بات کریں تو وہ سولہ کلومیٹر پائل لیٹر ہے تیت بات کر لیس کاری کے انجن اور فیول کنسپسن کے بارے میں اور ٹرانسیشن کے بارے میں تو آپ بات کرتے ہیں سکاری کے سیفٹی فیچر کچھ ہائی لیکٹی فیچر کے بارے میں تو آپ لوگ بات ہی نہ کرو کیونکہ اس کاری کے اندر سزوکی نے سارے فیچر دی ہیں چاہے وہ سیفٹی فیچر ہو یا دوسرے ہائی لیکٹی فیچر جو آپ کہہ لیں گو مطلب جو LCD و کہہ رہی ہیں پوسٹ آٹ بٹن ہے مطلب ہر چیز سکاری کے اندر ہونے دی ہے بس یہ کہ آپ لوگ پاس پیسہ ہونا چاہیے سزوکی آپ کو سب کچھ دے گا تو فیچر کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کیونکہ جب ہماری کنٹری میں آئے گا تو آپ دیکھیں کون سی سزوکی اس کندر فیچر دیتی ہے اور کون سی نہیں دیتے کیونکہ دوسری کنٹری میں سارے فیچر ہر گاڑی کے اندر ملتے ہیں بس پاکستان میں نہیں ملتے تو آپ بات کرتے ہیں سکاری کی پرائس کے بارے میں تو جپان میں سکاری کے تین ویڈنٹ سلانچ کیے گئے ہیں تو سب سے جو لور اینڈ ویڈنٹ ہے جس کا نام ہے جی ایکس اس کی جو قیمت ہے وہ تقریبا سولان لاکھ ہے تو جو سب سے ہائیر اینڈ ویڈنٹ ہے اس کی جو تقریباً قیمت ہے وہ سب 20 لاکھ ہے یہ آٹومیٹک ویڈنٹ کی قیمت ہے یہ آپ سکرین بیوڈی لسٹ دیکھ لیں یہ پاکستانی روپیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو پاکستانی عوام کے لیے بن رہا ہے تو ہم جپانی کرنس کے بارے میں کیوں بات کریں تو آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس کاری کیا پرائس ہوگی جو پاکستان میں مجھے پرائس لگتے ہیں اس کاری کی تو اس کاری جو پاکستان میں پرائس ہوگی یہ گارٹ پاکستان میں لانچ کب ہوگی تو یہ گارٹ پاکستان میں لانچ ہوگی 2020 تک اس سے پہلے سزوکی والے نہیں لانچ کریں گے جتنا مجھے لگتا ہے بقیب مجھے پتہ ہے پ پاکستان کی کا کہ جب تک گارٹ انٹرنیشن مار کیٹ میں پرانی نہیں ہو جائے گی وہ پاکستان میں لانچ نہیں کریں گے تو آپ لوگ پاکستان کی سیتواکر رکھیں کہ یہ گارٹGR 2020 تک پاکستان میں مارکٹ میں آئے گی اس سے پہلے نہیں آئے گی تو یہیں تھا آجge ویڈیو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے انتسکر جیمنی 2000 ورنس کے سارے انفرمیشن مل گئے ہوگی اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور پوچھیں میں آپ کو جواب ضرور دوں گا تو یہ ہی تھا آج کے ویڈیو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں نیچے اوکے اللہ حافظ